بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا یہ نتائج کے اعلانات اور تقسیم انعامات کا جلسہ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پورا ملک ایک بڑے حادثے کی وجہ سے سوگوار ہے آپ سب ادرات کو اس کی تفصیلات معلوم ہو گئی ہوں گی یہ تیارہ حویلیاں کے قریب ایک پہاڑ کے اوپر گرہ ہے اور یوں تو ہر مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے لیکن آپ حضرات کوئی بھی معلوم ہوا ہوگا کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست جنیت جمشید صاحب بھی اس تیارے میں سوار تھے اور وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں انڈاللہ والنہ علیہ رجعہ ابھی تک جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لاشوں کی شناخت بھی نہیں ہو پائی اور اس کی کارروائی جاری ہے وہاں سے مسلسل رابطہ ہے اور پل پل بھر کی خبر آ رہی ہے لیکن ابھی تک جنیت صاحب کی کوئی لاش شناخت نہیں ہو سکی کیونکہ جس انداز میں وہ اجشاد پائے گئے ہیں وہ اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ ان کو شناخت کیا جاسے ہیں کہ سوائے چند لاشوں کے جن کو ان کے گھر والوں نے کسی علامت کی بنیاد پر شناخت کیا یہاں تھا وہ کارروائی جاری ہے اور اس کی وجہ سے ابھی تک یہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی شناخت ہو سکے یہ دیانے کے ذریعے شناخت کی کارروائی شروع ہونے والی ہے ابھی جو لاشیں ہیں وہ اسلام آباد کے پمس ہسپتال میں ہلیکاپٹر کے ذریعے پہنچائی جارہی ہیں ابھی پہنچی نہیں ہے ابھی تک پہنچنے والی ہے لیکن وہ اس حالت میں ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کس طرح ان کی شناخت ہو سکے گی ورحال اس سوگوار فضا میں ساری سارا ملک ہے اللہ تبارک وطالہ اپنے فضل و کرم سے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائیں اور خاص طور سے ہمارے بھائی جنید چمشید رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کو شہدت کا عالی مقام عطا فرمائے مجھے ابھی ان کے ساتھی نے ٹیلپون پر رات مجھے بتایا کہ جو چترال میں بیان کر رہے تھے اس بیان کے دوران اچانک انہوں نے کہا کہ میں کچھ دعائیں کرنا چاہتا ہوں سب لوگ اس پر آمین کہیں ان دعاؤں میں پہلی دعا یہ کی کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی کے راستے میں موت عطا فرمائے اور اس پر سب نے آمین بھی کہی اور پچھلے جمعہ کو جمعہ کی نماز کہیں پڑھائی تھی اس میں پہلی رکعت میں یہی آیات تلاوت کی کہ وَلَا تَحْسَبَرْنَا لَّذِيَنَا قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْا حَيَاؤنِ وَلَاكِلْ لَا رَسْلُونَ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کو اپنا مقام قربتہ فرمائے اس ماحول میں آج یہ ہمارا جلسہ منعفض ہوا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالی کی دین کی تعلیم ہے کہ حادثات پیش ہاتے رہتے ہیں اور واقعات اور سانحات ہوتے ہیں لیکن جو دین کی کام کا قافلہ ہے وہ رکھتا نہیں ہے وہ اپنی جگہ جاری رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فردل و کرم سے اپنے جس تیس کام میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کے کام میں لگایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رکھے اسی پر زندگی عطا فرمائے اسی پر موت عطا فرمائے الحمدللہ